اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل الرزا میتھمیٹک کلاسز میں آج کی ہماری لائز چینگ کی جو کلاس آٹھ بجے تھی وہ کچھ ٹیکنیکل پروگرم کی وجہ سے درمیان میں ہی بریک ہو گئی تو میں نے باقی کی جو کوشن ہے ہمارے دو ہزار بیس کے باقی ان تمام کوشن کا سولوشن میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہا ہوں اوکی تو چلی ہم بڑھتے ہیں ہم ہمارے کوشن کی طرف کیسے سول کرتے ہیں پہلا جو سوال آپ لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے ہمارا سوال ہے ایک مخروط کی خندار سطح کا رقبہ ایک سو اٹھے سی اچالیا چار مربع سنٹی میٹر ہے اس کے قائدے کا نصف قدر چھے سم ہے تو اس مخروط کی بلندی کیا ہوگی ہمیں یہ بتانا ہے اوکی تو چلی ہم یہاں پر اس کا سولوشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مخروط کی خندار سطح کا رقبہ کیا ہے اس کا ذاتہ یہاں پر ہم دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر مخروط کی خندار سطح کا رقبہ اوکی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شاٹ میں اسے اس کا ذاتہ ہے ہمارے پاس پائے آر این اوکی پائے آر این مخروط کی خندار سطح کا رقبہ کتنا دیا ہوا ہے ایک سو اٹھے سی اشاریہ چار برابر پائے کی وینگل یہاں پر ہمیں دی گئی ہے تین اشاریہ ایک چار ضرب آر آر منس نسب قدر دیکھ یہاں پر دیا ہوا چھ ضرب اے اوکی اتنا تو آپ کی سمجھ میں آگا ہمیں یہاں پر ابھی بیلو رکھیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان کی ضرب کر لیتے ہیں تو چلی ان کی ضرب ہم یہاں پر کرتے ہیں تین اشاریہ ایک چار ضرب چھ چھ چوک چوبیس کے چار حاصل کیا ہے دو چھے کا چھے اور دو اس میں ملاتے ہوں ہوتے آٹھ اشاریہ کا اشاریہ اور چھتیا اٹھارہ تو ہمارا انسر ہمیں ملا ہے سب سے پہلے ہم ادھر کے سائٹ کا جو لکھا ہوگا ہے اسے میں ازیڈیز لکھتے ہیں برابر کر کے اسے ہم لکھتے ہیں اٹھارہ اشاریہ آٹھ چار ضرب اے اب اے ل کو اٹھارہ اشاریہ آٹھ چار ضرب کر رہا ہے ادھر جا کر وہ تقسیم کریں گا اس لیے ایل برابر اے ل برابر ایک سو اٹھ ایسی اشاریہ چار تقسیم چلی نیچے اترتے تھوڑا سامنو تقسیم میں کیا رہیں گا ہمارا اٹھارہ اشاریہ آٹھ چار اوکے پیارے بچوں اب اس طرقے کا ہمارے سامنے سوال ہے اب ہم اسے کیا کریں گے یہاں پر دیکھئے اشاریہ اٹھانا ہے تو اشاریہ نیچے یعنی نیچے والی سٹیپ میں یعنی یہ والی سٹیپ کے اندر اشاریہ دو کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں پوری قصر کو سو سے ضرب کر دیتے ہیں یعنی اسے ہم کیا کریں گے سو سے ضرب کرتے ہیں اگر ہم نے اوپر والے کو سو سے ضرب دیا یعنی ایک سو اٹھ ایسی اشاریہ چار ضرب اگر ہم سو کرتے ہیں تو ہمارا جواب جو ہم کو ملے گا وہ اس طرح سے مانیے بھی ہم اشاریہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اشاریہ اکے بات دیتی یہاں پر مانی یہاں پر ہم نے اشاریہ اکے بات تو ہمارا صحیح انصر ہمیں اوپر کا انصر ہمیں کیا مل جائے گا اٹھارہ ہزار آٹھ سو چاہ دیس اوکے یہ اوپر کا جواب ہم لوگوں کو مل گیا کیونکہ اشاریہ اکے بات لگا ہوا تھا اب نیشے والی کو اگر ہم ضرب کرتے ہیں یعنی اٹھارہ اشاریہ آٹھ چار کو اگر ہم سو سے ضرب کرتے ہیں اوکے تو ہمارا جواب ایسی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا دو سی پر یہاں پر ہم استعمال کر دیں گے اشاریہ دو کے باتے اس لئے اشاریہ یہاں پر استعمال ہوں گا تو ہمارا جواب ہمیں کیا مل جائے گا ایک ہزار آٹھ سو چورے سی ملے گا اوکے چلی اس کی تقسیم کرتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو چورے سی ایک آئے ایک اور یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک آ جائے گا تو اوپر کتنا بچا ہمارا دس تو ہمارا صحیح انصر کتنا ہے دس تو چلیے یہاں پر دیکھئے آپشن نمبر تین آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اوکے چلیے اس کے بعد والے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا سوال جو ہمارا ہے میچے آتے ہم دوسرے سوال کی طرف دیکھئے آپ کے سامنے دوسرا سوال دیکھ رہا ہے کیا ہے ہمارا دوسرا سوال نفی پاس سو بارہ نفی پاس سو بارہ ایکس کی قوت کتنی دی گئی ہے سترہ دی گئی ہے اوکے تقسیم میں ہمارے پاس نمبر دیا ہوا ہے چو سٹ ایکس کی قوت آٹھ چلیے اس کا سولوشن انبوک دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے چو سٹ آٹھ کا مربع ہے اور پاس سو بارہ آٹھ کا مقاب ہے کس کا مقاب ہے آٹھ کا مقاب ہے اگر ہم چو سٹ کو یعنی یہ چو سٹ کو آٹھ سے اگر ہم ضرب کرتے ہیں تو ہم کو جواب ملتا ہے پاس سو بارہ حاصل ہوتا ہے یعنی ہم اسے اس طرح کیس لی سکتے ہیں چو سٹ ایکہ چو سٹ اور چو سٹ دو نہیں کریں گے چو سٹ ایکہ ہاں چو سٹ آٹھے پاس سو بارہ اوکے چو سٹ آٹھے کتنا ہو جائے گا پاس سو بارہ کیونکہ ہم نے چو سٹ سے اگر آٹھ کو ضرب دیا تو ہم کو پاس سو بارہ حاصل ہوگا تو ہمارا پہلا انصر یعنی عدد اوپر جو ہم نے تقسیم کیا وہ ہم کو مل رہا ہے نفی کا آٹھ زیادہ ٹائم لے لیتے ہوئے آپ اپشن جو ہمارے دیئے ہوئے چار اپشن چار اپشن میں اگر نفی کا آٹھ جہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کا صحیح انسر ہے آپ کا صحیح انسر کونسا ہے یہ بھال ہے اوکے تھوڑا تھوڑا لوجیک آپ اس کا استعمال کرتے رہی ہے پہلا جواب ہم لوگوں کا ہو گیا اب ہم کو دوسرا جواب چاہیے یہ تب دوسرا جواب اس کا کیسا ہم لوگ لکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے دوسرا جواب اس کا لکھنا ہے کہ نفی کا آٹھ ہے نفی یہ خود مقاب عدد ہے تو کس کا مقاب عدد ہے نفی یہ دو کا مقاب عدد ہے انہیں دو کی قوت کی یہاں پر نفی دیا ہوا ہے یاد رکھئے اگر کسی کا قوت جو ہے اگر تاق عدد رہتی ہے اور وہ عدد اگر نفی میں رہتا ہے تو اس کا حاصل جواب بھی نفی میں آئے گا اوکے بڑا ایزی ہے چلی اس کے بعد ہم 53 کوشن کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا 53 کوشن ہے کیا بڑا گیا ہمیں کہ 7A جمع 2B جمع C کا جمعی معخص اور 5A جمع 2B نفی 5C کے جمعی معخص کی جمع کیا ہوں گے جمعی معخص یہاں گی اس کو ہم منفی والا کر دی دونوں کو منفی والا کر دیتے ہیں ہم لوگ تو اس کا جمعی معخص کیا ہو جائے گا ہمارا پہلے والے کا نفی 7A نفی 2B نفی C اس کا بھی جمعی معخص اکر ہم کو لینا ہے تو ہم کیا لیں گے نفی کا 5A اب یہاں پر جمع ہے یہ نفی کا 2B یہ خود نفی میں ہے یہ ہو جائے گا جمع کا 5C اوکے تقسیم یہ سوری معخص چاہتو یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں جمع کرنا ہے تو 7 اور 5 12 یعنی نفی کا 12A دونوں کے علمت سے میں نفی کے علمت ہے یہ 4B پاتنے سے ایک گیا مچا بڑا داتا ہے ہمارا پاج اس لئے 4C اب یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے common factor لینا ہے ہم یہاں سے مشتری قدر نکال دیں گے تو دیکھئے 4 4 دیا ہو آیا اور 4 کے پاڑے میں 12 آتا ہے تو یہاں سے ہم جو مشتری نکال دیں گے اب یہاں پر ہمارے پر جواب مکمل طور سے دیا ہوئے نہیں ہر جگہ ہم دو جگہ نفی ہے کئی جمع ہے اس طریقے سے تو اگر آپ چاہے تو یہاں پر اگر اس کا آپ نفی چار اگر باہر لیتے ہیں کیا لیتے ہیں نفی چار اگر آپ باہر لیتے ہیں تو پہلا والا جو حصہ ہے ہمارا وہ ہم کو مل جائے گا یہاں پر 3A یعنی جمع B اور نفی C اگر ہم نفی چار باہر لیتے ہیں تو اگر ہم جمع کا چار لیتے ہیں باہر تو یہاں پر ہمارا جواب رہنگا نفی کا 3A نفی کا B اور جمع کا C اوکی یہاں پر دو افشن جو ہے ہمارے مکمل طور سے یہاں پر ان کے علامت دینے یہ دیکھئے اس کی بھی علامت مکمل نہیں ہے اس کی بھی علامت مکمل نہیں ہے اوکی تو یہاں پر اگر آپ چار مذبت والا اگر نکالتے ہیں تو اس کا جواب یہ رہیں گا اور اگر منفی والا نکالتے ہیں تو اس کا جواب یہ رہیں گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو افشن آپ کے اگر جو پیپر ہوں گا اس کے اندر آپ کو اگر دکھائی دے رہا ہوں گا تو آپ وہ اپشن یہاں پر لگائیے میرے دونوں طریقے سے آپ کو یہاں پر بتا دیئے چلی اس کے بعد اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سورٹ کرتے ہیں اگلا کیا کوشن ہے ہمارا چھپن بھا اکی دیئے بڑا ایزی کوشن ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے چلی اس کا 56 کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابھی دیکھیں جو سوال دیا ہوئے ہم لوگوں کو وہ پوائنٹ کے اندرہ دیا ہوئے تو ہم یہاں پر تصور کرتے ہیں کہ ابھی پوائنٹ موجود نہیں ہے تو پہلا والا اگر ہم نمبر لے تو ہم یہ ہو جائے گا ہمارا 196 سیکنڈ والا نمبر اگر ہم لے تو وہ ہو جائے گا 289 اور تھرڑ والا نمبر اگر ہم لے تو وہ ہو جائے گا 225 اکی یہاں پر چلیے یہ جذر میں دیئے ہوئے تمام کی تمام نمبر اور آخری میں جو نمبر دیا ہوئے وہ ہے ہمارا 256 اکی انکام جذروں مربان نکال لے تھے ایک سو چینلو جو ہے یہ چودہ کا مربادہ تھے دو سو انووت سترہ کا مربادہ تھے دو سو پچیس پندرہ کا مربادہ تھے اور دو سو چھپن جو ہے یہ سونہ کا مربادہ تھے اکی اب یہاں پر پوائنٹ جو ہے ہمارا آخر اوپر کی سمت میں اگر دیکھیں تو ہر دو عدد کے بعد پوائنٹ دیا ہوئے چلیے یہاں پر ہم اس کے ویلوی یہاں پر استعمال کر لیتے ہیں تو ہم کیسا لکھیں گے اس کو پوائنٹ ون فور پلس پھر پوائنٹ ون سیون مائنس پوائنٹ ون فائی تقسیم پڑھ دیتے ہیں ہم اس کو اب ہمارے پاس یہاں پر کتنی سی پر استعمال کیے گیا ہے پچ سی پر استعمال کیے گیا اور عدد تین کتما ہو گیا آٹ ہو گیا اب جب ہم اس کو لکھیں گے اب سونا جو دیا ہوئے ہمارا جو نیچے ہم کو جواب آیا ہوئے سونا دیا ہوئے یہ جو نمبر تو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ زیرو پوائنٹ زیرو 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 پانچ مرتبہ زیرو لیا گیا ہے اور اس کے بعد دیا ہوئے ہم کو دو سو چھپن دیا ہوئے کتنی مرتبہ ہے پانچ مرتبہ ہم لوگوں کو دیا ہوئے اور اس کے بعد دو سو چھپن اس نے لکھا ہوئے تو اس کا ہم کس طریقے سے لکھیں گے اس کا جو جزر مربر ہے گا اسے ہم لکھیں گے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو پوائنٹ سونا اوکی یعنی زیرو 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 ایک چھے یہ ہمارا جو دیا ہوئے گا تھا اس کے ہم نے جزر مربر ہے پر لکھ لیے اوکی اب ہم کیا کرتے ہیں پھر دیکھئے دوبارہ سے ان دونوں کی جمع کرتے ہیں اس کے اگر جمع ہم لے تو کتنا ہوتی ہے اکتیس اور یہ پندرہ کیونکہ مائنس دیا ہوا ہے اگر اکتیس میں سے اگر ہم پندرہ مائنس کرتے ہیں تو ہم میں کیا انسر ملتا ہے سونا تو اوپر والے کا جو جواب ہم لوگوں کو مل گیا وہ مل گیا زیرو پوائنٹ ون سکس مل گیا اور نیچے کیا موجود ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون سکس اوکی اہتاک آپ لوگوں کی سمجھ میں آگیا ہوں گا اوکی اب نیچے کتنے سیفر ہے چار سیفر کتنے سیفر ہے چار سیفر یعنی ایک آئی داری سکڑا ہزار یعنی ہم لوگ کیا کریں گے یہ دی وک کا سرکرم ہزار سے زرب کرتے تھے اوکی اب ہم لوگوں کو جواب لینا ہے تو ہزار سے اگر ہم زرب دے اسے ہم ہزار سے اگر زرب کرتے تھے چار سوری چار ہزار یہ دس ہزار سے زرب کرنا ہے تو اوپر کی جو سمجھتا ہے ہماری اوپر یہاں پر دو اچانیا کے بعد سیفر لگینا تو اوپر ہمارا جواب ہو جائے گا چھ سو سوری سولہ سو کیونکہ دو سیفر ہمارے کٹ جائیں گے اور نیچے جواب ہمارا آ جائے گا سولہ اوکی تو یہ سولہ اکی سولہ سولہ اکی سولہ تو ہمیں کتنا جواب مل گیا سو حاصل ہو گیا اب سو کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو ہم کئیسے لکھ سکتے ہیں سو کو دس کی قوت دو بتا سکتے ہیں تو ہمارا صحیح انسر کیا مل گیا ہمیں دس کی قوت دو کس طریقے سے میں نے کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئے ہوں گا ہم نے سب سے پہلے کہ کیے جو پوائنٹ ہے ہاں سے پوائنٹ کو ہٹا دیا ان کے مرب بھی جو مرب بیتت تھے انہیں ہم نے ہوا پر لکھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کا جزر مرب بھی لیا جزر مرب بھی پوائنٹ لگا ہے پھر اس کے بعد ہم کو لگا ہے کہ نیچے والا جو نمبر ہے پوائنٹ کے بعد جتنے بھی آتا ہے اس کو آپ اتنے عدد سے ضرب کر لیجئے چلیس کے ستاون بھی کوششن کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ ستاون بھی جو کوششن ہے ہمارا یہ بھی بڑا ایزی کوششن ہے دیکھئے کریم کے پاس بیس روپے کی جتنے نوٹ ہے اسی مقدار میں پچاس روپے کی بھی نوٹ ہے اس کے پاس جملہ ان پچاس سو روپے ہے تو بتائیے اس کے پاس موجود تمام نوٹے کی تعداد کتنے ہوئے بڑا ایزی کوششن ہے تو ہم مانکا چلتے ہیں کہ نوٹوں کی تعداد نوٹوں کی تعداد ایکس ہے کتنی ہے ایکس ہے تو اگر مانے ہم بیس روپے تو ہمارے پاس بیس روپے نوٹوں کی تعداد یعنی بیس روپے کے نوٹوں کی تعداد کتنی ہو جائیں گی نوٹوں کی تعداد یہ ہو جائیں گے ہماری بیس ایکس پچاس روپے کے نوٹوں کی تعداد یہ ہو جائیں گے ہماری پچاس ایکس کل ڈکا اس کے پاس کتنے دیگئی ہے کل ڈکا یعنی دولوں نوٹوں ملا کر کل ڈکا اس کے پاس کتنی ہے ان پچاس سو اوکے اب ایسے جو دیوہ پاس سوال ہے تو سب سے پر ہم کیا کرتے ہیں ان کی جمع کر لیتے ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا ستر ایکس ہمیں کیا معلوم کرنا ہے نوٹوں کی تعداد معلوم کرنا ہے جو ہمارا حاصل جواب ہے برابر یعنی دونوں نوٹوں کا برابر یعنی ستر ایکس برابر ان پچاس سو تو ستر ایکس کے ساتھ ضرب کرنا ہے تو ایکس برابر ڈبل نائن زیرو ستہ تو زیرو سے زیرو کٹ گیا ساتھ ایکس ساتھ نام ست ان پچاس تو ہمارا اصل جواب کتنا مل گیا ستر مل گیا تو صحیح اپشن نمبر ایک بڑا ایزی کوشن ہے ہمارا اوکے اس کے بعد ہم اٹھاونوے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اٹھاونوے کوشن ہمارا کیا ہے چلی دیکھی میں آپ بتا دیتا ہوں ہمیں کیا بلگایا ہے کہ ایک مربع کا رقبہ پچ اشاریہ دو نو مربع سنٹی میٹر ہے تو اس مربع کا احادہ کیا ہوگا بڑا ایزی کوشن ہے مربع کا رقبہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں مربع کا رقبہ کیا ہے مربع کا رقبہ زیلا قوت دو اوکے یہاں پر ہم لکھتے ہیں 5.29 زیلا قوت دو اوکے 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 5.29 یہ کس کا مربع دد ہے یہاں پر ہم جزر مربع لے لیں گے اس کا یہ ہمارا ہے 23 کا مربع دد ہے کس کا ہے 23 کا اوکے آج ہمارا جو دیا ہوا کتنا کا ہے 23 کا یعنی 23 مینس یعنی کیا 0. کیونکہ اشاریہ دو عدد کے بعد ہے اس لئے 0. 2.3 یہ ہمیں مل گیا ہے زیلا اب ہمیں آگے کیا بولا گیا ہے اہاتہ معلوم کیجئے تو اہاتہ معلوم کریں اہاتہ کیلئے ہمارے پاس ضابطہ کیا دیا ہوا ہے 4 ضرب زیلا کیا دیا ہوا ہے 4 ضرب زیلا تو چلیلیس کی ضرب کرتے ہیں 4 ضرب کو ہمارا جو جواب جو مربع سنٹی میٹر میں دیا ہوئے کس میں دیا ہوئے مربع سنٹی میٹر میں دیا ہوئے اگر جب ہم لوگوں کو مربع سنٹی میٹر میں کوئی سوال دیا جاتا ہے تو اس کی ایکائی ہماری کیا ہونی شاید کیونکہ جواب ہم لوگوں کو تو خاصل ہو گیا ہمیں لکھنا ہے کہ جب کبھی بھی مربع سنٹی میٹر میں ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے جیسے مربع سنٹی میٹر میں دیا جاتا ہے ہم سوال میں تو وہاں پر ہم اس کو مربع سم لکھتے ہیں سوال اگر ہم لوگوں کو سم میں دیا جائے تو ہم اس کو مربع سم لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کو مربع سنٹی میٹر میں دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم کیا لیں گے مربع سم لیں گے کتنے لیں گے مربع سم تو پیارے بچوں جو جواب ہم لوگوں کا ملا ہوا ہے یعنی 9.2 تو ہم اس کو کیا کریں گے 100 سے ضرب کرتے ہیں کتنے سے کریں گے 100 سے اگر ہم اس کو ضرب کرتے ہیں تو اشاریہ جو ہے ہمارا وہ ہمیں برابر مل جائے گا یعنی بینڈوں کو ضرب کرتے ہیں سو سے تو یہ کتنا ہو جائے گا بینڈوں سو اشاریہ ہم کو لگانا ہے دو کے بعد اوکی یہ پوائنٹ ہم لوگوں کا یہاں پر ہے اوکی تو یہ آگے ہو جائے گا ہمارا یہاں جائے گا جواب تو اس کا جواب ہم لوگوں کا یعنی نائن پوائنٹ ٹو سو سے معافی چاہتا ہو سو سے ضرب نہیں دیں گے اس کو تقسیم کریں گے ہم لوگ تقسیم کرنے پر ہم لوگوں کو جواب ملے گا کیا ملے گا نائن پوائنٹ ٹو ہسی لوگ آدین مربع سم ہم لوگوں کو مل جائے اوکی کوشن نمبر اٹھاوان تھا وہ بھی ہم لوگوں کا سوال ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں جس کے اگلی سوال کی طرف جو 59 کوشن ہے آگے دیکھیں 59 کوشن ہم لوگوں کو دیا ہے تو 59 کوشن ہم لوگ یہاں پر رسول کریں گے 59 کوشن میں ہمیں کیا بولا گیا ہے چلی میں تھوڑا زیادہ سے نیچے اتار لیتا ہوں پر کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں سوال بھی سمت میں آجائے اوکی ہمیں بڑھا گا کہ اس طوانہ شکل کی ایک ٹنکی کے قائدے کا نیصف قدر ایک قسم ہے اس ٹنکی میں پانی ہے اوکی اس پانی میں اگر 22 سم لمبا 18 سم چھوڑا اور 7 سم اوشی دھات کا دکھڑا ڈانا جائے تو ٹنکی میں پانی کی اچھائی کتنی زیادہ ہوگی سب سے پہلے یہاں پر ہم کیا کریں گے اس طوانے کا حجم جو ہے اس طوانے کا حجم پر زبطہ ہم لوگ یہاں پر استعمال کریں گے اس طوانے کا حجم کیونکہ جو پانی موجود ہے وہ حجم میں ہی ہم لوگوں زبطہ ہے ہمارے پاس پائے آٹھ اسکوئر ایش موجود ہے چلی یہاں پر قیمت رکھتے ہیں پائے کی قیمت ہمارے پاس ہے 22 بٹے ساتھ ضرب آر 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 منز یعنی نصف قدر ہم لکو دیا ہوا ہے اکیس تو یہاں پر ہم لکھیں گے اکیس کو وہ دو ضرب ایچ اوکی یہاں پر دیکھئیے 22 بٹے ساتھ ہم نے یہاں لکھا اکیس کو ہم دو مرتبہ لکھتے ہیں یہاں پر اکیس ضرب ایکس ضرب ایچ بکی تو ساتھ اکہ ساتھ ساتھیا اکیس ہمیں مل گیا یہاں پر ہمارے پاس جو جواب بچ گیا وہ ہے ہمارا چھائیس اٹھ ضرب ایکیس اور ضرب ایچ اب ہمارے پاس دہات کا جو ہے تکڑا دیا ہوا ہے تو ادھر کی سمتے میں ہم دہات کا تکڑا لکھتے ہیں کتنا دیا ہوا ہے ہمارے پاس اٹھارہ جو جو دیا ہوا ہے آپ یہاں پر لکھئیے 22 ضرب اٹھارہ ضرب سا اتنا آپ لوگوں نے لکھ لیا اب چھائیس اٹھ اور ایکیس ادھر ضرب کا رہدہ جا کر وہ تقسیم کریں گا تو ہمیں یہاں سے ہم لوگوں کو ہائٹس کی پتا چل جائیں گی یہاں پر ہم لکھیں گے چھائیس اٹھ یعنی باویس ضرب اٹھارہ ضرب سات تقسیم میں ہم لکھیں گے چھائیس اٹھ ضرب ایکیس اکی تو یہاں پر دیکھئے بائیس اکا بائیس بائیس تھی ہے چھائیس اٹھ پھر تین اکا تین تین چھکے اٹھارہ سات اکا سات سات یعنی اکیس اس کے بعد تین اکا تین اور تین دونی چھائیس ایج برابر ہم لوگوں کو مل گیا دو تو ہمارا صحیح اپشن کونسا ہے یہ تا ہمارا 59 کوششن آئیے اب ہم 60 کوششن کی طرف بڑھتے ہیں یعنی 60 کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کیا بولا گیا ہے ہمیں کہ وہ مرکز والے دائرے کا نیس پہ کتر کتنا ہے تیس سم ہے کتنا ہے یہاں پر ہم ایک شکل بناتے چلئے یہ مرکز ہے ہمارا وہ دائرے کا نیس پہ کتر کتنا کہا ہوں تیس سم کا یعنی نیس پہ کتر یعنی مرکز سے آپ مانئے چلئے ہم ہم نیسے لیتے ہیں یہ ہے تیس سم تو وطر پر مرکز والے دائرے کا نیس پہ کتر والا وطر مرکز سے آٹھ سم کے فاصلے پر ہے اوکے یعنی اپنا ہمیں کیا بلگایا ہے کہ جو مرکز جو وطر بنا ہوا ہے ہم نے اس کو غلط انڈکیٹ کر دیا یعنی ہمیں ایک ایسا بتانا ہے اس طرح سے یعنی یہ وطر ہے ہمارا اس کی کتنی لمبائی دی گئی ہے تیس سم دی گئی ہے یہ مرکز ہے مرکز وطر سے آٹھ سم کے فاصلے پر موجود ہیں یعنی اتنی دوری پر موجود ہیں تو ہمیں بتانا ہے تو دائرے کا نیس پہ کتر معلوم کیجئے یعنی ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہے بڑا ایسی کوششن ہے اوکے یہاں پر ہم نے قائمت زائر مسلس دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے وطر دیا ہوا ہے تو مسلس کا کتنا حصہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں چلی دیکھیں یہاں پر ہم پہلے مسلس بنا لیتے ہیں دیکھئے جو دائرے کے اندر موجود ہیں وہ مسلس میں یہاں پر بہار بنا رہا ہوں اوکے اسے ہم یہاں پر بہار بنا رہے ہیں چلی دوری سے شکلوں میں گھڑڑی ہو گئی اسے مچے سے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں یہ سمجھ میں آ جائے ہم لوگوں نے سب سے پہلے دائرہ لیئے ایک دائرہ ہم لوگ یہاں بناتے ہیں یہ دائرہ ہے ہمارا اوکے اس کے اندر ہمیں کیا لینا ہے اس کے اندر ہم لوگ لیتے ہیں ایک وطر لیتے ہیں یہ وطر ہے ہمارا اوکے اسے مدر سب کا لیتے ہیں دوڑا سو یہ ہمارا وطر ہو گیا اور مرقز بتانا ہے ہم لوگوں کو یہ مرقز ہے اوکے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ دیا ہوا ہے کتنا دیا ہوا ہے آٹھ سن وطر پورا جو ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ تیس دیا ہوا ہے تو یہ تیس آدھا ہو گیا یعنی یہ اتنے اس سے اس کا ہو گیا پندرہ اب یہ مل گیا ہم لوگوں کو مسلح سے آٹھ پندرہ ہم لوگوں کو مل گیا تو جو چھوٹی شکل ہے اس کو میں بڑی یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ دیکھئے وہ شکلوں کو ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں جو اندر موجود ہے یہ ایک ہو گئی ہماری شکلوں اس کے بعد یہ دوسرا ہو گیا اور یہ ہو گئی ہمارا تیسرا ہم نے اندروں کی شکلوں کو بہار بتا دیئے یہ آٹھ اور یہ ہے ہمارا پندرہ تو یہاں پر ہم فیسا گوراس کا مسئلہ استعمال کریں گے فیسا گوراس کا مسئلہ ہم سے کیا کہتا ہے آپ کو اچھی طرح سے بتائے کہ فیسا گوراس کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وطر قوت دو کیا ہوتا ہے وطر قوت دو برابر قائدہ قوت دو جمع ارتفاع قوت دو اوکی چلیئے یہاں پر اپتہ ہوتا ہم کو دیا ہوا نہیں ہے قائدہ دیا ہوا ہے پندرہ پندرہ کا قوت دو لکھ لیں گے ہم لوگ ارتفاع آٹھ اس کا بھی قوت دو لکھ لیتے ہیں پندرہ کا مربع عدد ہے دو سو پچیس اور آٹھ کا مربع عدد ہے چھوچا ان کی جمع کر لیجئے ان کی جمع اگر ہم کرتے تو اس کا جواب ہمارا آتا ہے دو سو نووت یعنی وطر قوت دو اب یہاں پر جزم مربع کر لیں دو سو نووت جو ہے ہمارا سترہ کا مربع داد ہے تو ہمارا صحیح اپشن کون صحیح یہ واقع ساٹھو اوکی پہلا کوشن صحیح ہے آئیے اس کے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ ہماری ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے ایک کوشن ہم لوگوں کو سول کرنا ہے اوکی ہم یہاں پر دیکھیں کیا پہ لگایا ہے کہ ایک فنکشن ہال کی لمبائی اٹھاویس میٹر اور چوڑائی دس پوائنٹ پاس میٹھا ہے اس ہال میں چاروں طرف آدھا میٹر زیلے والے مربع نوما فرش بڑھانے کیلئے اس طرح کی کل کتنی فرششیاں استعمال ہوں گی یعنی کیا کہا گیا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایک مستطیل ہے جس کی لمبائی چوڑائی کچھ کس طرح سے دی گئی ہے اپر ہم نے ایک مستطیل بنا لیے اوکی کیا کہا خوال کی یعنی اس جو خوال ہے وہ ہمارا مستطیل نمائی ہے کتنا ہے اٹھاویس میٹر ہے یعنی یہ اٹھاویس میٹر ہو گیا اس کا اور یہ ہو گیا ہمارا دس اشاہ لیا پچھ اس میں کیا کہا گیا ہم کو اس خوال میں چاروں طرف سے یعنی چاروں طرف سے آدھا میٹر زیلہ رکھنے والی مربع نوما ہم نے کیا بٹھائیں فرشی بٹھائیں تو یہاں پر جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس طریقے کی فرشیہ یعنی ان کا جو ایک زیلہ ہے وہ آدھا میٹر یعنی ون ہاپ ہے کتنا ہے ون ہاپ اوکی اتنا تو آپ کو سمجھ میں اٹھا ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کتنی کل فرشیہ اس میں استعمال ہوں گی تو چلیہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے مستطیل کا رقبہ یعنی کل فرشیہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ضبطہ کل فرشیہ ہم کو مستطیل لما میں بیٹھانا ہے تو مستطیل کا رقبہ لکھ لیتے ہیں ہم لوگ کیا ہے نمبائی ضرب چھوڑائیں ہم نے یہاں لکھ دیا نمبائی ضرب چھوڑائیں اوکی کونسی لما کی بٹھانا ہے مربع نمائی یعنی مربع مینس یعنی کیا ایل پوتو چلیئے ان کی قیمہ تھی ہاں پر ہم استعمال کریں گے آپ مانیئے کہ ہمارے دیاوائے اٹھائیس ضرب جو بٹھانا ہے اوٹ یہ دیا ہوئے ہم لوگوں کو ایک بٹھانے دو پاس پورڑ دو ہم نے یہاں پر لکھ دیا چلیئے اٹھائیس ایز ایٹیس ضرب یہ جو دس اشاریاں پوچھ ہم لوگوں کو دکھائے دے رہا ہے ہم یہاں پر اس کو کئیسے لکھ سکتے ہیں پچیس بٹے دو بھی ہم اس کو لکھ سکتے لیکن جانے کیا ہم اس کو لکھتے ہیں بٹے اس کو مربع لینایا ہے ایک کا مربع ایک اور دو کا مربع ہوتا ہے چار اوکے اور ہم کچھ درست پتا ہے کہ جو عدد تقسیم کا تقسیم ہوتا ہے وہ اوپر جا کر دیتا ہے یہاں پر اب ہمارے پاس کیا ہو گیا اٹھائیس ضرب چار ضرب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پچیس بٹے دو کیونکہ سوری پچیس میں اکیس بٹے دو مارفی چھواتا ہو کیونکہ اکیس بٹے دو کیونکہ ساڑھے دس کا دوبنا کیا ہوتا ہے ہمارا اکیس ہوتا ہے یہ دو سے ہم چار کو کٹ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ملائے گا اٹھائیس ضرب دو ضرب اکیس ان کے اگر ہم ضرب کرتے ہیں تو کتنا جواب ہم لوگوں پر حاصل ہوں گا چلی میں نیچے لکھتا ہوں یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے اٹھائیس دونی یعنی یہاں پر لکھتے ہیں اٹھائیس ضرب بیاریس اکیس کو ہم نے دوسرے ضرب کرتے ہیں اب ان کے ضرب کرتے ہیں اٹھ دونی سولہ حاصل کا ایک دو دونی چار اور ایک پاچ یہاں پر زیرو اٹھ چوب بتیس حاصل کے ایک تین اوکی چار دونی آٹ آٹ اور تین گیارہ یہاں پر ہم نے لکھ دیا گیارہ جمع کرتے ہیں چھ سات ایک ایک یعنی ایک ہزار ایک سو سترہ ہم لوگوں کو جواب ملتے ہیں تو چلی ہمارے پاس ایسا جواب موجود ہے جی ہاں موجود ہے آپشن نمبر تین پر کتنا موجود ہے اوپشن نمبر تین پر اوکی یہاں پر جو اس طرح کا سوال دیا جگہ ہے کہ ہم کو فرشیہ بٹانا ہے وہ کرنا ہے تو وہاں پر آپ تقسیم کام کر دیجئے اگلے سوال کی طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ با ساڑوہ پوشن ہے ہمارا اب ہمیں یہاں پر اس کا پوشن دیا ہوا ہے کہ اس کا خاصل جواب کیا ہے تو دیکھیں گے قوتیں دی گئی ہیں کہ سوال میں ہمارا پہلا سوال دیا ہوا ہے پانچ ایکس قوت چار نفی دو ایکس اوکی ان اور ان کسی رکنے کی جمعہ کا درجہ کیا ہوں گا کسی رکنے کی جمعہ اگر ہم کریں اس کو ترقیب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا اس طرح کی سامی سے لکھتے ہیں جمعہ کر کے انہیں جمعہ نفی ہے یہ ہمارا یہاں پر کیا دیا ہوا ہے یہ جمعہ ہے یہ نفی دو ایکس اور نفی کا سات اب بڑا درجہ ہمارے پاس سات اور تین دیا ہوا ہے سات ہو جاتا ہے تو ہمارا سیوچن کون سیس کا پہلہ بڑھا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلے سوال کی طرف ہمارا دیکھیں بڑا پیارا سوال دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے ایک ایسی قوت دو ضرب ستائیس قوت دو تقسیم نو قوت تین ضرب تین قوت پانچ اس طرح کی ساملو ہو دیا اور آگے بلا گیا ہے ایکس کیوب بلا گیا ہے اور پھر کہا ہے کہ فائنڈ آؤٹ ایکس این ایکس کی ویلو ہمیں وہ کو حاصل کرنی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایک کیسی ہے اس کو دو دابہ لکھتے ہیں دیکھیں ایسا سوال آئے ہم کو بوربادت نہیں نکالتے آتا ہے تو اس کو سب سے آسان ترے کر کے آئے آپ اس کو دو دو مرتبہ لکھ لیجئے جتنی قوت دی گئے اتنی مرتبہ لکھ لیجئے جتنا سمپلی فائی کرتے آتا ہے اتنا سمپلی فائی سے کرتے چلیے نو کو تین دفعہ لکھنا ہے اور تین کو ہمیں لکھنا ہے پاس دفعہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں پاس دفعہ آپ چلیے دیکھیں تقسیم بھاس نہیں ہو جاتی دیکھیں تقسیم کرتے ہیں نو ایک ایک نو نو نام ایکیسی پھر یہ نو ایکا نو یہ نو ایک نو یہاں پر لکھیں ہم نے نو ایکنے نو نام ایک ایک ایکسی آکے یہاں پر لکھتے ہیں ہم لوگ پہر بچوں ہم لوگوں کو جواب ملا ستائیس برابر ایکس کیوب کیا حاصل ہو گیا ستائیس برابر ایکس کیوب ہو گیا اور ستائیس جو ہے یہ مقب عدد ہے تین کا کس کا ہے تین کا تو ہمارا صحیح اپشن کونسا ہے یہ کتنا ایزی ہے چلیں چونسٹ بہ کشن لیتے ہیں ہم لوگ اس کے آگے جو ہمارا چونسٹ بہ کشن ہے ہمیں بلاغا ہے کہ ایک مسلس کے دو خرجہ زاویے بالدرطیب ساٹھ درجہ اور ایک ستیس درجہ ہے تو وہ مسلس کس قسم کا مسلس ہوگا دو خرجہ زاویے ہمارے پاس دیئے ہوئے ایک مسلس کے دو خرجہ زاویے جس کے اندر خرجہ زاویے کیا ہوتا ہے ہمارا ایک مسلس ہوتا ہے تو خرجہ زاویے جو مسلس کے یعنی جسے ہم بنتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک مسلس یہ باہر جو بنا ہوا ہے یہ ہے ہمارا خرجہ زاویے اس کی پائمائش یعنی دونوں سمتوں میں بنا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ایک کی پائمائش ساٹھ درجہ ہے اور دوسری کی پائمائش کتنی ہے ایک ستیس درجہ تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو مسلس ہے یہ مسلس کس کس مقائب تو یہاں پر اگر ہم یہاں سے مستلس ہٹا دیتے تو یہ ہو جاتا ہے ہمارا اتنا حصہ یہ ہو جاتا ہے ہمارا خطی زاویہ ہو جاتا ہے یہاں پر اگر ہمارا پہلا اتنا حصہ اگر 60 اور خطی زاویہ کی جو لی ہوگی پہمچ کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے 160 اگر آپ منس 60 کرتے ہیں تو آپ کا جواب کتنا آتا ہے 120 آتا ہے اور 120 رکھنے والا جو زاویہ ہوتا ہے ہمارا منفرزت زاویہ کون سا ہوتا ہے منفرزتر زاویہ ہوتا ہے تو ہمارا آپشن نمبر ہے دوسرا اگلا دیتے ہیں ہم لوگ سوال ایسی زی کوشن ہے ہماری اب دیکھیں یہاں پر کیا بلگا ہے ہم لوگ کہ رہات نے پاس لاکھ روپیئے میں خرید ہوئی ایک گاڑی چھے فیصدی نفع سے فروق تکی تو اسے کتنے روپیئے ملیں گے بڑا ایسی کوشن ہے پاس لاکھ پاس لاکھ میں کتنے سفر ہے چھے فیصد سے اسے بیچنا ہے تو چھے فیصد یعنی چھے فیصد تو چھے کو ان کسر لکھیں چھے بٹے سو اس کو ان کسر کی شکلوں میں ایسا لکھیں پاس لاکھ لکھنا ہے تو پاس لاکھ کس لکھیں پاس پچاس پانسو پاچ ہزار پچاس ہزار اور پاس لاکھ بڑا ایسی ہے یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے دو سفر سے دو سفر کٹ گیا اب کتنا بچا ہمارے پاس ہمارے پاس بچا چھے زربوں پاچ ہزار تو ہمارا جاؤب ہو جائے گا چھے پنجے تیس پر تین سی فرم ڈبا دیتے ہیں اوکی تیس ہزار اب ہم یہاں پر کیا کریں گے پاس لاکھ میں تیس ہزار ملا دیجئے تو کتنا ہو جاتا ہے پاس لاکھ تیس ہزار روپی ہو جاتا ہے یہ ہو گا ہے ہمارا پیسے روا کوشن بھی سوڑ اگلے کوشن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے جو کوشن ہمارے سامنے ہے وہ چھے سٹ با کوشن آئیے دیکھئے اب کیا بلا گیا ہمیں ایک قائمت تو زاویہ مسلس میں زاویہ بنانے والے زلہ سات سم اور چوبیس سم کے ہے تو اس مسلس کے ہائیڈ دائرے کا نسبہ کتر معلوم کیجئے تو یعنی ہمیں کیا بلا گیا ہے ہائیڈ دائرے کا نسبہ کتر سب سے پہلے ہائیڈ دائرہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوکی تو ہائیڈ دائرہ وہ ہوتا ہے جو مسلس ہوتا ہے ہمارا اس مسلس کو یہ جو مسلس کے راس ہوتے ہیں ان کو مس کرتا ہوا گزرے وہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہائیڈ دائرہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہرپ لوگوں کے سامنے میں نے بنا کر بتایا یہ اے یہ بی اور یہ ہمارا سی بات کس بات پر کیا گیا ہے قائمت تو زاویہ مسلس کے گئے ہیں سوری میں نے یہاں پر ایک ہادت تو زاویہ مسلس بتا لیا تو جہاں ہم اس کو مٹا کر پھر سے دوبارہ میں قائمت تو زاویہ مسلس یہاں پر ہم بناتے ہیں تو یہاں پر ہم دائرہ بنا لیتے ہیں پہلے شکل سے یہ دائرہ ہے ہمارا اس میں ہمیں کیا بنانا ہے چلی اس میں انگل بھی بتا دیتے ہیں ہم لوگ یہ انگل ہم لوگ بتا دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے جو مسلس کے تینوں پوائنٹ ہے وہ دائرے پر موجود ہے کس پر موجود ہے دائرے پر موجود ہے دائرے پر ہم کو بتانا ہے اسے چلی اچھا یہ دھڑا سا ہمارا زیادہ ٹائم پاس زیادہ میں اسے کٹ کر کر بنا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو جلدی سمجھ بھی آجا ہماری موڑی زیادہ بڑی نہ ہو اب ہم نے یہ بنایا ایک پہلا یہ ہم نے بنائی دوسرا مرکز ہوتا ہے ہمارا جب ہم اسے آپس ملائیں گے تو یہ مرکز اس کا بتا جو ہے مرکز سے ہوتے ہوئے گزریں گا اوکی یہ سوال ہم کو کہتا ہے تو اب ہمارے پاس کیا کہا کہا ہے یعنی دو قائمہ زاویا بنانے والی زیادہ یعنی یہ ساتھ ہے یہ کتنا ہے چوبیس تو یہاں پر ہمارے پاس زافتہ موجود ہے یہاں پر زافتہ کون سا لیتے ہیں شوٹ میں لیتے ہیں یعنی ایک ڈو ایک ڈو ایک ڈو مینس یعنی وطر لیا ہوا ہے اوکی ڈو اڈو مینس کائدہ سی کو اڈو مینس ارتفا تو چلی یہاں پر اب یہ چھوٹا سا زافتہ بھی یاد لکھ سکتے ہیں تو ہم کو کیا معلوم کرنا ہے ایک ڈو ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے تو ایک ڈو ایز ڈیس رہنے دیجئے بی قوت دو یعنی چوبیس قوت دو جمع سات قوت دو چوبیس کا جو ہمارا مربع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چوبیس کا مربع بھولیے چوبیس کا مربع دو میرے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں چوبیس زربو چوبیس ہوتا ہے ہمارا پاس سو چھتر اوکی پاس سو چھتر زربو ان پچاس کیونکہ سات کا مربع ہوتا ہے ان پچاس اوکی ہماری توٹل مل گئی ہم لوگوں کو چھس سو پچیس دونوں کی اگر ہم جمع کرتے تو کتنا ملتا ہے چھس سو پچیس ہوتا ہے اس کا اگر ہم جزو مربع لے چھس سو پچیس جو ہے ہمارا جزو مربع لینے پارے وہ پچیس کا ہمیں حاصل ہوتا ہے اوکی اب یہاں سے یہاں تک ہے یعنی یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ تک اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو گیا ہمارا پتر اوکی یعنی پتر کتنا ملتا ہے پچیس لیکن سوال میں ہم کو بلگایا کہ نیس پہ پتر معلوم کیجئے تو ہم کیا کریں گے پچیس کو دو سے تقسیم کر پچیس کو دو سے تقسیم کرے تو ہمارا جواب ملتا ہے بارہ آشانیا پانچ تو ہمارا سی اپشن کونسا ہے پہنٹ اوکی آئیے ادلی کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا فاصلی بڑھتے ہیں سرسڑو کوشن ہم لوگ لیتے ہیں سرسڑو کوشن میں بنا گایا کہ کسی چیز کی قیمت میں دس پرسنٹ کا اضافہ ہو اوکی ایسا سوال ہم لوگ پہلے بھی کر چکے اس طرقے کا جو سوال ہے ہمارا ایسا سوال ہم لوگ پہلے پیپر میں جو ہمارا دوہزارونیس کا پیپر ہے اس میں آپ لوگ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا سیم تو سیم یہی سوال ہم لوگ کو دوہزارونیس میں بھی پوچھا گیا ہوا ہے اوکی تو وہاں جا کر آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا بنا گیا ہے کہ کسی چیز کی قیمت میں دس پرسنٹ کا اضافہ ہو اور اسی میں فروغ تو دس قیمت کی ہو تو اس میں ہم لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ کتنے فیصد نفع ہوا ہے یا پھر مقصان ہوا ہے اوکی یہ ہم لوگوں کو فیصد ہی بتانا ہے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا تین چا ایسا ہم لوگوں کو کس میں دیا ہوا ہے دوہزارونیس کے پیپر میں ہم لوگ کو اس طرقے کا سوال دیا گیا ہوا ہے تو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے اگلے کوشن کی طرف ہمارا اگلہ کوشن ہے یہ اگلے کوشن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارا اگلہ کوشن جو ہم لوگ کو دیا ہوا ہے وہ بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اوکی اس کوشن میں دیکھئے کہ یوگیس نے ایک بینٹ میں بتیس ہزار روپیے مفرد سود کے حساب سے دو سال کے لیے جمع کی اوکی اور مدد ختم ہونے پر اسے اٹیس ہزار چار سو روپیے حاصل ہو گئے تو ذرا ہم کو یہ بتانا ہے کہ بتائیں اس کو سود کی شرح کیا ملے اوکی تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے ہمارے پاس اسل ازار اس کا اسل ازار کتنا ہے اسل ازار کتنا ہے بتیس ہزار ہے جن پر نیچے کرنے تو ہم توڑا سا اسل ازار کو ہم ظاہر کرتے ہیں پی سے کس سے ظاہر کرتے ہیں پی سے ظاہر کرتے ہیں پی سے ہم جس کو ظاہر کیا ہے کتنا ہے بتیس ہزار ہے اس کے بعد جو اس کو مدت ملی ہوئی ہے یعنی این برابر ہمارے پاس کتنا ہے دو ہے اور کیا کہا گیا ہے شرعہ شرعہ کو ہم ظاہر کرتے ہیں آر سے کس سے ظاہر کیا جاتا ہے آر سے یعنی ہم کو یہ معلوم کرنا ہے ہمارے پاس جو ہم لوگوں کو اس کو پل ذر ملا ہوا ہے یعنی 38000 400 روپیے اس کو ملے ہوئے تو یہاں پر ہم لکھیں گے اے برابر اے برابر 38000 400 روپیے اس کو ملے ہوئے جہاں تک آپ نے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اصل ذر اور پل ذر میں ہم ڈیفرنس لیتے ہیں تو ہمیں وہاں سے سودھ مل جائیں گا کیا مل جائیں گا یعنی کیا آئے حسین ہو جائیں گا ہمیں تو یہاں پر ہمارا ذرہ کیا ہے اصل یعنی کل ذر مائنس یعنی کل ذر مائنس سوری کل ذرہ مائنس اے مائنس پی یہ ہمارا ذرہ ہے یعنی یہ کل ذرہ ہے اے مائنس کل ذرہ اور پی مائنس اصل ذرہ پر رکھتے ہیں ہم لوگ 38000 400 مائنس 32000 اوکی اب اگر ہمیں ہم 38000 میں سے 32000 کو مائنس کرتے ہیں تو کتنا بستا ہے چھے بستا ہے اور آگے کتنا ہے ہمارا چار ڈبل زیرو یعنی توٹل ہمارا بچ گیا چو سر سو روپی ہے یعنی آئے ہم لوگوں کو مل گیا چو سر سو اب ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوں گا کہ ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے وہ ضابطہ کون سا ہے آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آئے والا ایک ضابطہ ہمارے پاس موجود ہیں آئے برابر آئے برابر پی ضرب آر ضرب این بٹے سو ہم اچھ کیمت رکھتے ہیں آئے ہم لوگوں کو مل گیا چو سر سو پی ہمارے پاس ہے بتیس ہزار آر ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے اور مدت دی گئی ہے دو سارے کی تقسیم میں کتنا دیا ہوا ہے سو دیا ہوا کی دو سفر دو سفر کو کاٹ دے گا اب ہمارے پاس کیا بچا آئیے اس کو نیچے کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس بچا چو سٹھ ہزار چلی چو سٹھ سو یہ ہے یہاں پر تین سو بیس ضرب دو اور ضرب آر اسے ہم پورا نیچے ٹرانسپر کر دے دے تو آر برابر بلیس کے ضرب کو بتیس دو بھی چو سٹھ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے چھس سو چالیس ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا ہمارا یہ ہو جائیں گا ہمارا چھس سو چالیس سفر سے سفر گیا چو سٹھ سے چو سٹھ کٹا کتنا مل گئے ہم کو دس تو پیارے بچوں آر مل گئے ہم کو دس فیصد آئیے ہمارا جواب دس ہمیں ملا آپشن میں موجود ہے جی ہاں ہے دس فیصدی فیصال سے اس کو کیا ملا ہے شرام مل گئے ہم اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں چھس سٹھ بہا کوشن ہمارا ہو چکا ہے ہم اگلے کوشن کیا ہے ہمارا سرسٹھ بہا کوشن لیتے ہیں اب یہاں پر جو سوال دیا ہوگا ہے یہاں پر الجیبری وارد یعنی ہم کو خامل مربع بنانے کیلئے کون سا رکھ میں جمع کرنا ہے یہاں پر ہم کو دو مدباطن دکھنا ہے یہاں پر میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک زابطہ سے آشنا کرا دیتا ہوں کہ جو زابطہ ہمارے پاس موجود ہے وہ زابطہ کون سا ہے دیکھئے ایک زابطہ ہمارے پاس موجود ہے قوس میں اے جمع بی قوس قوت دو یہ زابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک قوت دو جمع دو اے بی جمع بی قوت دو مائنس کا بھی سیم یہی زابطہ ہے صرف ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہاں پر مائنس مائنس لگا ہے اب ہمارے پاس جو کوسشن میں دیا ہوا ہے وہ پوزیشن اے اور بی کی دی گئی ہے یعنی سو دیا ہوا یعنی سو ایکس قوت دو اور کیا دیا ہوا ہے وائے قوت دو بٹے سولہ دیا ہوا ہے یہ ایک اگر ہم اس کو اور سمپلی فائر کریں تو ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں یعنی دس ایکس قوت دو اور اسے اگر لکھا جائے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چار قوت دو ایسا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر دیکھئے کہ اے تو ہم لوگوں کو مل گیا یہ نہیں یہ مل گیا یہ کیا مل گیا اے مینس ہو گیا دس ایکس اور بی مینس ہو گیا ہمارے بڑھتے چار اب ہمارے پاس یہ درمیان والا دت ہم لوگوں کو چاہیے یہ والا تو چلیے ہم یہاں پر دونوں بھی استعمال کریں گے جب موجود ہے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر دو اے بی کیمت رکھیں چلی اس کی ہم یہاں پر کیمت رکھتے ہیں دو ضربوں دس ایکس ضربوں وائی بڑھتے چار اوکی دو ایک کا دو دو دونوں چار یہاں پر لکھیں گے دو ایک کا دو دو پنجے دس اوکی تو ہم کو کیا جواب حاصل ہو گیا ہمیں جواب مل گیا پانچ ایکس وائی ایسا اوپشن ہے جی ہاں ہے اگر ہم مائنس لے تو مائنس میں جواب مجھے اوکی کتنا ایسی ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر ہے ہمارا تیہتر اوکی تیہتر کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اٹھارہ مزدور ایک کام پندرہ دن میں کرتے ہیں یعنی اٹھارہ مزدور ایک کام کو پندرہ دن میں مکمل کرتے ہیں اور وہی کام کو چھے مزدور کتنے دن میں کمپلٹ کریں چھے بٹے ایکس ملٹیپلیکیشن کر لیں ہم اس کا تو یہ ہو جائے گا ہمارا اگر ہم اس کو تین سے کٹتے ہیں تو یہ ہو جائے گا پاچ اور یہ ہو جائے گا چھے چلیے کروس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اس کا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایکس برابر یعنی زیریں گا ہمارا چھے بٹے پاچ ضرب چھے اوکی اس طریقے سے لکھنا ہے نمبر کو یہ کدھر جا کر اس کے ساتھ ضرب کرنا سوری سوری میں نے اوڑا لکھ دیا اس کو تھوڑا جلد بازی میں اسے میں مٹا کر پھر سے دوبارہ سے لکھتا ہوں کہ ہمارے جو قصر رہیں گے ہو کس طرح سے بنی گے دیکھیں میں بتا دیتا ہوں یہاں پر ایکس تقسیم میں ہے تو ایکس برابر اوکی یہ ایکس یہ ایکس چھے کے ساتھ ضرب ہو ہوگا تو یہ چھے نیچے چلا جائیں گا یہ والا چھے نیچے گیا یہ پاس یہ والے چھے کے ساتھ ضرب ہو جائے اوکی یہ والا پاس آگیا تو چھے سے چھے گڑ گیا کتنا بچ گیا ایکس برابر ہم لوگوں کو مجھے گیا پاس یعنی پاس دین میں کم پھر ہو اوکی اگلے کوشن کی طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ شلی آئے اگلے کوشن دیکھتے ہیں اس کا یہاں پر یہ سوال دیا گا ہے کہ دو ایکس نفی تین کاؤس پورت تین دیا ہوا ہے اینا سوال ہے ہمارے پاس دو ایکس نفی تین کاؤس پورت تین ہے جمع ایک سو پچیس یہاں پر ہم اسے لکھیں گے دو ایکس نفی تین کاؤس پورت تین جمع پاچ کا مقام ہوتا ہے ایک سو پچیس اوکی پاچ کا مقام کیا ہوتا ہے ایک سو پچیس تو ہمارے پاس جو دیا ہوا زابطہ ہے اب کیا ہمارے پاس سلسل کچھ زابطہ موجود ہے جو دی وی پرابلم کو ہم کو روف کر سکے تو آئیے ہمارے پاس ایک زابطہ موجود ہے اس کا عموہ ہے ایک کیوب یہاں پر دیکھئے اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا اس طرح کے پاس زابطہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے میں آپ لوگوں کو دو مجھے میں بتاتا ہوں اوکی کسی رکنیوں کا ہمارا یہ ہے ازدائی ضروری ہم لوگوں کو اس کے معلوم کرنا ہے جو زابطے ہم کو سب سے پہلے زابطے یاد ہونا ضروری ہیں کیونکہ کسی رکنی کے اندر ہم لوگوں کو تمام جتنی کی زابطے وہ سب کے سب زابطے ہم پر ہاں پر استعمال ہوں گے تو جتنے زابطے آپ لوگوں کو یاد ہے آپ اس کا اپنی پیشن کیجئے ان زابطوں کو آپ ایک بیاس پر لکھ کر کہیں بھی انہیں آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جو زابطے ہوتے ہیں ہمارے وہ بہت حیمیت والے زابطے ہیں ہر زابطہ ہم لوگوں کو ابھی ہم ایٹھ میں استعمال کر رہے ہیں وہی زابطہ آپ لوگوں کو نائن اور ٹینٹھ میں بھی استعمال ہوگا اگر آپ بڑی کلاس کیلئے پر جاتے ہیں آگے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو زابطہ استعمال ہونا ہے یہاں پر ہمارے پر جو دیا ہوا ہے دو ایکس نفی تین دوسرا جو دیا ہوا ہے ایک سو پچیس ایسا ہم لوگوں کو ایک زابطہ تلاش کرنا ہے کہ جس میں دیکھئے کیا زابطہ ہے ہمارا ایک کیوب بلس بی کیوب یعنی ایک وقت تین جمع بی وقت تین اس کا زابطہ ہمارے پاس اے نفی بی اور دوسرا کوس میں دیا ہوا ہے اے کو وقت دو جمع اے بی جمع بی کو وقت دو تو اے مینس یعنی یہ حصہ ہو گیا آپ لوگوں کا اور بی مینس کیا ہو گیا پاچ ہو گیا اب یہاں پر اگر آپ لوگ رکھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ایکس بھی ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا جواب کیا حاصل ہو جاں پر پہلے والے سیکشن میں رکھئے یہ ہو جائے ہوا ہمارا دو ایکس نفی تین بی کی جگہ پر ہم کیا استعمال کریں گے پاچ نفی کا پاچ ہم نے لکھ دیا اب باقی اس سے جو ہم لوگوں کا آگیا اب لوگ میں بتاتے چلوں گا پہلے پہلے والے اس سیکشن میں لوگ معلوم کر لیتے ہیں تو پہلے والے اس سیکشن میں لوگ یہاں پر لکھیں گے دو ایکس نفی کا آٹ اب کومن اگر ہم دو بہار نکالتے ہیں دو کومن اگر ہم لوگوں نے بہار نکالنا تو ہمارے پاس کیا جواب بستا ہے ایکس نفی کا چار ایسا اپشن ہم لوگوں کو کئی دکھائی دے رہا ہے تو وہ ہمارا جواب صحیح نہیں اگر میں میں مائنس ہونا شاہی اور باہر دو تو وہ اپشن ہمارا یہاں پر یہ وردہ تو ہمارا صحیح انسر کونسا ہو گیا اپشن نمبر تین کیونکہ یہاں پر اس نے یہاں پر چار لکھنا بھول گیا یہ تا ہمارا صحیح اس کا انسر آنگے پڑھتے ہیں ہم اگلے پوشن کی طرح تو چلیہ ہمارا اگلا پوشن ہم لوگ لیتے ہیں کیا ہے پنچہ تروا پوشن لیتے ہیں ہم لوگ اس کا یعنی اس ویڈیو کا ہمارا یہ آخری پوشن ہے دیکھیں بڑا پیارا پوشن ہے کیا دیا آپ ہم کو 0.036 upon 0.6 اوکی ضرب 2.35 by 0.05 into 1 by 6 تو ہم پہلی والی قصر کی بات کرتے پہلی والی قصر میں دیکھی پوائنٹ کے بعد کتنے دار دے 3 تو ہم نے پوری قصر کو 1000 سے 100 سے ضرب کرتے ہیں 1000 سے ضرب کریں کیونکہ اشارے کے بعد 3 اگر ہم ایک ہزار سے ضرب کرتے ہیں تو اوپر آ جاتا ہے ہمارا 36 اور نیچے اگر ضرب کرتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے ہمارا 600 کچھ اتنا آ جاتا ہے 600 آ جاتا ہے کیونکہ اشاریا کھٹا دیں گا ہمارا دو سو پس تیس بٹے پاس باقی یہ ایز ڈیس رکھیں ہم لوگ تو چلی یہاں پر یہ دیکھیں چھے اکا چھے 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 چھتیس اچھے اکا چھے یہ ہو جائے گا ہمارا سو تو پہلے کا جواب ہم لوگوں ملا ایک بٹے سو جس کو بھی تقسیم کرتے دو اکا دو دو چال پنچے بیس تین بچہ بنا پس تیس سات تو کتنا جواب آیا ہمارا ستے چیلیس بٹے سو اگر اس کی تقسیم کریں ہم لوگ کتنا آتا ہے 0.76 دے ہیں اپشن نمبر ہمارا کتنا ایز ہی ہے اکی اپ چلی یہ ایک پوشن ہم لوگوں نے میس کر دیئے تو وہ پوشن ہے ہمارا نیچے